دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گے آخر پردان منتری سریمتی اندرہ گانڈی کی اتیاں ان کے ہی دوسک بوڈی گارڈ بیند سنگھ اور ستھوٹ سنگھ نے کیوں کر دی تھی پردان منتری سریمتی اندرہ گانڈی دورہ چلایا گیا ایک آپریشن جس کا نام آپریشن بلو اسٹار تھا اس سے وہ دونوں سکھ کافی نراث دیں اوپریشن بلو اسٹار بھارتے سنہ دورہ تین سے چھ جون انیس سو چورے سی کو امید سر اسٹی تھرمندیر صاحب پریش سر کو کھالیستانی سمر تک جنرل سنگھ بیندرہ والے اور ان کے سمرتکوں سے مکت کرانے کے لیے چلایا گیا ایک ابھیان تھا پنجاب کے امید سر میں بیندرہ والے کے نیتروں میں الگاہ وادی طاقت سسکت ہو رہی تھی جنہیں پاکستان سے سمرتن مجھ رہا تھا جب 31 اکٹوبر 1984 کو صوبے قریب 9 بجے اندرہ گاندی پردان منتری کاریالے سے باہر نکلی اور اندرہ گاندی ادھکاریوں سے چرچہ کر رہی تھی تب ہی اچانک ان کی شروع سامنے تینات سیکیورٹی گارڈ بیند سنگھ نے اپنی سرویس ریبولور سے اندرہ گاندی پر تین گولیاں چلائیں بیند سنگھ نے ان سے تھوڑی دوری پر کھڑے ستھون سنگھ سے چلہ کر کہا کہ دیکھ کیا رہا ہے گولی چلاؤ ستھون سنگھ نے تورنت اپنی اوٹوماتک کاربین کی سبھی 25 گولیاں اندرہ گاندی کے اوپر چلا دی گولی لگنے کے بعد اندرہ گاندی کو تورنت ایم سا ہسپیٹر لے جایا گیا وہاں قریب 4 گھنٹے بعد دو پھر دو بجے اندرہ گاندی کو ڈاکٹروں نے مرد گوشت کر دیا اندرہ گاندی کے اتیارے ان کے دورہ چلائے گیا آپریشن بڑلیوشٹار ایبیان کا بدرہ لینا چاہتے تھے ستھون سنگھ کے ساتھ اندرہ گاندی کے اتیارے کی ساتھ سے رچنے والے کیر سنگھ کو اندرہ گاندی کے اتیارے کے قریب 5 سال بعد 6 جنوری 1990 کو تیار جیر میں فانسی کی سزا دے دی گئی